اسلام علیکم ملیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بالوں پر ایک اچھا سا کلر لانا چاہتے ہیں اپنے بالوں کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن کیمیکل سے نہیں مارکیٹس میں بہت ہی طرح کے گائم موجود ہیں لیکن وہ کیمیکل بیس ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں بقتی طور پر اس سے آپ کے بالوں پر بہت ہی اچھا سا کلر آجاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں ہیئر فال ہوتا ہے بہت زیادہ ہیئر گروت رک جاتی ہے آپ کے بالوں کی کیونکہ وہ ہمارے بالوں کے جو پی اچھ لیولز ہیں ان کو سوٹ نہیں کہتے سو آج نیچرل طریقے سے ہیئر ڈائی پیک بنائیں گے جو کہ آپ کے بالوں کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت سا کلر لائے گا اگر آپ اس کو میرے بنایے طریقے سے استعمال کریں گے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہ اتنا اچھا ہیئر ڈائی پیک بنا ہے کہ میں جب اس کو بنا رہی تھی تو بناتے بناتے ہی میرے ہار پر بہت ہی اچھا سا کلر آگیا اس کا تو آپ کے بالوں پر بھی اس سے بہت ہی اچھا اور نیچرل کلر آئے گا آپ کے بالوں کی ہیئر گروتھ بھی اس سے انکریز ہوگی اگر ہیئر فال ہے آپ کو ڈینڈریف ہے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف سب سے پہلے آپ نے ایک ادت باؤل میں ایک گلاس گرم پانی آئٹ کر دینا ہے اور اس میں آپ نے آئٹ کرنا ہے پانس سے چھے سٹکس دارچینی کے دارچینی میں ہائی اماؤنٹ میں ویٹیمنز منرلز موجود ہوتے ہیں اس میں ویٹیمن سی ویٹیمن بی ون آئرن کیلشیم پوٹیلسیم موجود ہے جو کہ ہمارے ہیئر گروتھ کو پرموٹ کرنے کے ساتھ ہمارے فالکلز کو کلین کر کے ہمارے ہیئر کو سٹرانگ بناتی ہے ہیئر فال کو ختم کرتی ہے نیچٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دو ساشے کافی کے کوشش کیجئے گا کہ آپ یہی یوز کریں کافی ہمارے سکیلپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو انکریز کرتی ہے جس سے ہمارے بالوں کی گروتھ انکریز ہوتی ہے ہمارے بال شائنی ہوتے ہیں یہ ہم دونوں اس میں ایڈ کر دیں گے دونوں ساشے اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے اور اس کو پندرہ سے بیس منت تک کے لیے رکھ دیں پندرہ میٹ کے بعد کی جو سٹکس ہیں دارچینی کی اس پانی میں ان کو نکال دیجئے اپنے بالوں کے کارڈنگ ہینہ لے لیجئے میرے بال لمبے ہیں تو میں تھوڑی زیادہ لے رہی ہوں آپ اپنے بالوں کے کارڈنگ لے سکتے ہیں ہینہ ہمارے سکیلپ کی ہیلپ کو منٹین کرنے کے ساتھ ہمارے بالوں کے جو پی اچ لیولز ہوتے ہیں ان کو بیلنس کرتی ہے جس سے ہمارے بالوں کی جو گروہ ہے اس کو ایک بوسٹ ملتا ہے ہینہ ایک نیچنل کنڈیشنر کے طور پر کام کرتی ہے ہمارے بالوں پر نیکسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی فور ٹیبل سپون چکندر کا جوس چکندر میں پروٹین وٹیمنٹ اے کیلشیوم موجود ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کے جو پورز ہوتے ہیں جیسے ہمارے فیس پر پورز ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے ہیر کے جو سکیلپ ہیں ہماری جڑے ہیں ان میں بھی پورز ہوتے ہیں سو یہ ان کو ٹائٹ کرتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی ہوتی ہے ہمارے بال شائنی ہوتے ہیں ڈینڈر فتم ہوتا ہے ہمارے بالوں میں سے اس کے بعد یہ جو پانی ہم نے بنا کے رکھا تھا جس میں ہم نے کافی ایڈ کی تھی یہ سلولی سلولی آپ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر کے سمودھ سا پیس بنا لینا ہے اور اسے پوری رات کے لیے رکھ دینا ہے نیکس دے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے جب میں یہ بنا رہی ہے تو بناتے بناتے میرے ہاتھ پر لگا جس سے میرا ہاتھ پر پوری کلر آگیا ہے لگانے کا تریقہ یہ کہ آپ نے اپنے بالوں پر اس کو اپلائے کرنا ہے پانچ سے چھ گھنٹے آپ نے اس کو اپنے بالوں میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سمپل پانی سے واش کر لینا ہے شیمپو نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اوئل لگا لینا ہے اپنے بالوں میں نیکس دے آپ نے شیمپو کرنا ہے تو بہت ہی اچھا کلر آئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریمیڈی اچھی لگی ہوگی کہ آپ کو میری آج کی ریمیڈی اچھی لگی تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ